اسلام علیکم ویلکم چو پیاری رکیہ ویلوگز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت امیزنگ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ ایک ایک کو یوز کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی ڈاکنس کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی پیاریڈ اور پرفیوم کا ایک بہت امیزنگ ہیک جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو آج کی روٹین یہ تھی کہ صبح جب اٹھے تو سالن نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آٹے کو اس طرح سے گون لیا جائے میں نے اس میں کڑی ڈال کے بہت مزے کا گون لیا اور بہت مزے کے پراتھے ہم اس کے انجوائے کرنے والے ہیں تو آج تھا منڈے اور بچوں نے آج سکول جانا تھا ویکنڈ کے بعد تو صبح صبح ہماری لگی بھی ہوتی ہے دوڑیں بچوں کو سکول یونی فارم پریس کرنے ہوتے ہیں ناشتے سب کے لئے بنانے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو ریڈی کرنا ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے بچوں کو ریڈی کیا انہیں کروایا ناشتہ اور بچوں کے موڈ تھے آف کیونکہ انہیں آج سکول نہیں جانا تھا ویکنڈ کے بعد بچوں کا بلکل موڈ نہیں ہوتا کہ ہم سکول جائیں انہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ دو چار چھوٹیاں ساتھ ساتھ کرتی رہی میں نے انہیں ریڈی کریا اور پھر ساتھ میں ان کا لنچ بنایا ریڈی کرنے کے بعد ان کے لنچ کی طرف آئے تو آج میں انہیں لنچ میں دے رہی ہوں سینڈوچ سینڈوچ اس بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو آج میں نے ان کے لئے سینڈوچ بنایا ہے تو سینڈوچ کو دیکھ کے ان کا موڈ تھوڑا سا ہو گیا ٹھیک کہ آج تو ہم آئے ہیں ہمارا فیوریٹ لنچ ملنے والا ہے تو لنچ ریڈی کرنے کے بعد اسے پیک کر دیا گیا اور میں اسے ان کے بیگ میں رکھ کے ان کے بیگ کو پیک کر رہی ہوں ان کے بیگ پیک کرنے کے بعد انہیں بالکل ریڈی کر دیا ہے اور اب میں انہیں سکول ڈراب کرنے کے لئے جا رہی ہوں اور آپ انہیں ماسک پہنانا بالکل بھی مت بھولیں آج کل سموگ ہے تو ماسک ضرور پہنایا کریں بچوں کو تو سکول کا رستہ ہے ہمارا پانچ منٹ کا جسے ہم پیدل ہی کور کریں گے تو جی ان کا سکول آ چکا ہے تو اب یہ سکول میں جائیں گے اور سکول میں سکول کے بچوں کو سکول کی گرینری اور بہت تھنڈی ہوا اس سب کو دیکھ کے اور موٹ کافی ہو جاتا ہے فریش طبیعت کافی فریش ہو جاتی ہے درخت اور پودے دیکھ کر طبیعت ہو چکی تھی کافی فریش تو اب میں آؤں گی واپس اپنے گھر کی طرف اور جب میں گھر واپس پہنچی تو میرا روم کہہ رہا تھا پہلے مجھے صاف کرو پھر کوئی اور کام کرنا تو پہلے میں نے روم کو اچھے سے کیا صاف تو یہ دیکھیں روم ہو چکا ہے بلکل صاف اور کلین جب ہم اپنا روم صاف کر لیتے ہیں ہم منٹلی بھی کافی فریش ہو جاتے ہیں کہ چلیں ہمارا روم تو ہو گیا صاف چلیں چلتے ہیں آج کی ٹرک کی طرف تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایک پیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے علماری اور پیٹی میں پڑے ہوئے کپڑوں کی سمیل کو ختم کر سکتے ہیں سردیوں کے کپڑے جب ہم نکالتے ہیں گرمیوں کی ختم ہونے کے بعد پیٹی میں سے یا جہاں بھی آپ اپنا کپڑے رکھ لیتے ہیں تو ان کپڑوں میں سے ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے اس سمیل کو اب ہم ختم کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے آپ نے ایک پیٹ لے لینا ہے اس کی سائٹ سے یہ جو ریپر لگا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے آپ سیزر کی ذریعے سے کاٹ لیں گے اس کو چاروں طرف سے آپ اچھی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور ہمیں صرف بیچ والا پیٹ ہمیں چاہیے ہوگا اس سائٹ والی کو ہم کٹنگ کر دیں گے اچھے سے اور اب اس پیٹ کو میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اس طرح سے اور اس پر میں ایک اچھا سا پرفیوم لگا دوں گے آپ چاہیں تو اتر لگا سکتے ہیں میں یہ والا پرفیوم لگا رہی ہوں میرا فیورٹ ہے آپ لوگ کو جو پرفیوم پسند ہو جو خوش ہو آپ لوگوں کو پسند ہو آپ کو لگا سکتے ہیں اسے تینوں پیٹ پر اچھی طرح سے اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اس کی ایک بہت خوبصورت سی سمیل آ رہی ہے اب جہاں جہاں آپ نے کپڑے رکھے میں ہے پیٹی میں یا پھر آپ نے کپڑے رکھے میں ہے الماری میں تو جہاں بھی آپ نے کپڑے رکھے میں ہے وہاں پر آپ انہیں پیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پچھلے سٹیکر ہوتا ہے اسے اس طرح سے آپ ریموف کر دیں تینوں آپ اسی طرح سے سٹیکر ریموف کر دیں گے اور جہاں بھی آپ نے انہیں لگانا ہو پیٹی میں لگانا ہو اپنی الماری میں لگانا ہو جہاں آپ کپڑے رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے لگانا ہو تو ایزی لی آپ اسے وہاں پر لگا سکتے ہیں آپ نے ان کے تینوں سٹیکرز اس طرح سے ریموف کر دینے ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں انہیں اپنے الماری میں لگانے والی ہوں اس طرح سے تو آپ نے اس طرح سے اپنے علماری میں لگانے والی ہوں اس طرح سے تو آپ نے اس طرح سے علماری میں اپنے لگا دینا ہے میں نے اسے جہاں کپڑے رکھے ہوئے تھے میں وہاں اسے لگا رہی ہوں علماری جب بھی میں کھولوں گی تو اب مجھے بہت خوبصورت سی سمیل آئے گی اس کی خوشبو بہت پیاری ہے مجھے یہ خوشبو بہت پسند ہے تو میں نے یہی خوشبو اس پیٹ پر لگا لی ہے اور اسے اس طرح سے تین حصوں میں ڈوائٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنی علماری کے اندر پیسٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے پیٹی میں بھی لگا سکتے ہیں پیٹی میں ہم نے رکھے ہوتے ہیں بسترے رضائیاں جن کو جب ہم اگلے سال یوز کے لیے نکالتے ہیں تو ان میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے پیٹ پر پرفیوم لگا کر یا اتر لگا کر آپ اسے لگا دیں گے تو ان بستروں میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی چلیں چلتے ہیں اپنے نیکس ٹرک کی طرف آپ نے لے لینا ہے ایک اندہ اور ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگی کافی جس سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی ڈاکنس ہو جائے گی کم آپ نے اس انڈے کو توڑ لینا ہے اور اس میں سے وائٹ ایک الگ کر دینا ہے ہمیں چاہیے صرف اس کی زردی ہم نے وائٹ ایک کو الگ کر دینا ہے اس طرح سے آپ اسے الگ کر لیں وائٹ ایک آپ کسی اور طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے صرف ابھی فی الحال ہمیں زردی چاہیے ہم نے زردی کا یوز کرنا ہے آپ نے وائٹ ایک کو الگ کر دینا ہے اور زردی کو ایک الگ کٹوری کے اندر نکال لینا ہے اس طرح سے آپ نے زردی الگ کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون جو آپ نے کافی لی ہے کوئی بھی کافی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے کچن میں یوز ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے کچن میں یوز ہوتی ہیں آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے ڈیلی روٹین میں بھی یوز ہوتی ہیں تو ہمارے کچن میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ نے انہیں اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک چان نوج ہے اچھے سے آپ نے اس کا مکسچر بنا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اسے اچھے سے بلینڈ کر کے مکسچر بنا لینا ہے اور اس مکسچر کو اب یہ مکسچر ہمارے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیار کے لیے کافی ہوگا آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لینا ہے اس کا ریزلٹ آپ فوراں دیکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ہاتھوں کا کلر دیکھ رہے ہیں اب میں ان ہاتھوں پر اس پیسٹ کو لگاؤں گی اس کی آپ نے باریک سی لیئر اپنے ہاتھوں پر لگانی ہے اس طرح سے یہ ہاتھوں پیاروں اور گردن پر بھی لگایا جا سکتا ہے اس سے ایک تو آپ کے ہاتھوں کی ڈاکنیس کم ہوگی اور دوسرا آپ کے ہاتھ ہاتھوں کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے اور اس کو اب میں خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکا ہے اسے آپ نے اس طرح سے اتارنا ہے دھوکے نہیں اتارنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اتار دینا ہے یہ دیکھیں آپ میں اس کو اتار رہی ہوں اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ لیں کس طرح سے فوراں اس کا ریزلٹ آ گیا ہے آپ اسے ویک میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی ڈاکنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکل یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے اتار لینا ہے اتارتے ہی آپ اس کی دیکھنے کیس طرح سے اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ میرے ہاتھ بہت ہی سموت ہو گئے ہیں اور ہاتھوں کا کلر بھی کافی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے اتار لینا ہے اور بعد میں آپ ہاتھ دیا اور اب ہو گیا بچوں کو سکول لے کر سکول سے لانے کا ٹائم تو میں پہنچ سکی ہوں سکول میں ان کو لینے کے لیے تو مجھے اپنے بچے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو یہاں پر بچے لے رہے ہیں جھولے بچوں کا ہو گیا ہے آف ٹائم اور مجھے لگتا ہے بچے ہیں اندر تو میں دیکھوں گی کہ وہ اندر ہیں لیکن وہ یہاں بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تو یہ جی یہ میری جو ہے ڈال یہ واش روم سے برامت ہوئی ہے یہ چلیں اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں اسے لینے ہیں اور جھولے لیکن پورا دن اور بریک کے ٹائم میں جھولے لے لے بچے نہیں ہیں تکتے چلیں اب چلتے ہیں گھر کی طرف ہمارے گھر کا رستہ ہے پانچ منٹ کا میں نے شاید آپ سے پہلے بھی بتایا تو رستے میں ہم اسی طرح سے ٹرافک کو بور کرتے ہوئے گھر پہنچیں گے اور یہاں ہے بہت ہی خوبصورت سی فلاور کی شاپ اور اب ہم اپنے گھر کی طرف چکا ہے ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو اب اسے چاہیے ملک شیک تو اب بھی آئی ہے تو اسے روٹی نہیں کھانی اسے ملک شیک پینا ہے تو میں نے اس کے لئے پہلے سے ملک شیک بنا کے رکھا اور ساتھ ایک خجور یہ ہو جائے گا اس کا لانچ کھاؤں گی کھانا تو یہ ہماری گاجریں آلو گاجریں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزے کی آرہی ہے اس میں سے سمیل اور اگر اس پر آپ ڈال لیں مکھن تو اس کا مزاجی ہو جاتا ہے اور دبالا اگر میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا